اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیاپٹل ٹی وی اور میں ہوں رخشان نیر عید الفطر کا پورمسارت موقع ہے عید کیسے گزاری جا سکتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ ہمارے صاحب بڑے ایک خوبصورت شخصیت موجود ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں یوٹیوب پر بھی فیس بک پر بھی سنتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد جمیل صاحب آئین سے آج ہم بات کریں گے اپنا وقت یہ ہے انہوں نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بیگ بردر کیوں کہتے ہیں آپ کو سب سے بہت شکریہ آپ کو یہ جاننا چاہتا ہوں بیگ بردر تو گورنٹ کا ٹائٹل ہے اچھا گورنٹ ٹائٹل دیا تھا اگر کوئی شخص کسی دیسیبیلیٹی کا شکار ہو اور اس کے بعد ہی کمز آؤٹ افیٹ تو گورنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یو شود ایک ایک ایلڈر بردر تو یہ وہ ہے ٹائٹل اب ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پر بھی آپ کے بڑے تسلسل سے آتے ہیں ویڈیوز بھی اور فیس بوک پر بھی سر اید کا جو تہوار ہے آپ کلینک میں ہوتے ہیں زیادہ تاریہ آپ جو لوگ آپ کو چاہنے والے ان کو اپنا وقت دیتے ہیں اید آپ ماضی کی اید سے مختلف ہو چکی ہے ہاں آئی ٹھنک جس طرح بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں ہمارے زمانے کی جو اید تھی وہ بڑی سادہ اید ہوا کرتی تھی لیکن اس میں رنگینی زیادہ ہوتی تھی کیونکہ چھوٹے ہوتے تھے آپ کو اس زمانے میں آپ کو پتا ہے ایدوں میں لوگ کپڑے سلوائے کرتے تھے یہ رواج نہیں تھا کہ آج کی طرح ہر ہفتہ جا کے ایک شرٹ لے دی یا پینٹ لے دی تو ایکسائٹمنٹ ہوا کرتی تھی پھر اس زمانے میں کوئی اتنی ورائیٹی نہیں تھی کھانے پی لے کی چیزوں کی سمپل سی بچوں کے لیے تو کلفیاں ہو گئی چوکلٹ ہو رہا تو ہوتی نہیں تھی آئیشکریم ہو گئی تو انہی سے آپ کو یہ پتا ہوتا تھا کہ رمضان ختم ہوگا اور اب مجھے موقع ملے گا اور لوگ یہ کھلائیں پھلائیں گے یا پھر بچوں کو جھولا لینے کی وہ ہوتی تھی لیکن میں آپ کو دلچسپاہ دھتا ہوں میرا بچپن گھدرا ہے کوئیٹا میں اور کوئیٹا کے جو لوگ ہیں اگر ان میں سے جو سن رہے ہوں گے تو they would feel excited about it کوئیٹا کی عید انڈے لڑانے سے شروع ہوتی ہے انڈے انڈے لڑانے سے آپ کو بھی تاجبہ ہوگا کوئیٹا کے اندر کیا ہم کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں کہ انڈے عبال کے ان کو خوبصورت کلرز کرتے ہیں اور پھر ایک انڈے کو ایسے ہاتھ میں پکڑا اور جو دوسرا شخص اپنا انڈا لے کے آتا ہے وہ اس کو مارے گا تو جس کا انڈا ٹوٹ جائے وہ اپنا انڈا اس کو دے دے گا اس کے پاس دو انڈے ہو گئے دو انڈے ہو گئے تو اس طرح جو تھے اپنا لوگ پورا دن انڈے لڑاتے تھے اور اب بھی لڑاتے ہیں کوئٹا میں میں حران ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں مشہور کیوں نہیں بات ہوئی بلکہ میں یہ کتاب میں میں نے ذکر کیا تو پڑے مجھے اس پر لٹرز آئے کہ جی اچھا واقعی انڈے میں بھی لڑایا کرتا تھا میرا ایک دوست تھا وہ سارے انڈے جیت جائے کرتا تھا اس کا انڈہ ٹوٹتا ہی نہیں تھا تو ایک دن میں نے چھینہ اس سے تو میں نے دیکھا اس لئے لکڑی کا انڈہ بنائی ہوئا تھا اور اس کو رنگ کیا ہوئا تھا تو کچھ لوگ جو تھے ابھی بھی کوئٹا میں وہ انڈے میں سراغ کر کے تو اس کے اندر یہ جو لاک ہوتی ہے کچھ چیت وہ ڈال دیتے ہیں and that's how they used to do it اب سر خوراکیں بھی آپ تو مختلف ہو چکی ہیں اور آپ جانتے ہیں سارے چیزوں کو عید پر یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے کہ کیا کھانا چاہیے آپ کی عید کیسے شروع ہوتی ہے سر میں اب تو خیر چونکہ ڈائبیٹک ہوں تو مجھے تو بڑا کیرفل ہونا پڑتا ہے لیکن ایک جو عمومی طور پر سب کو بتانا چاہیے وہ یہ کہ چونکہ رمضان کے بعد آپ کو کھلی چھوٹی مل جاتی ہے کھانے کی تو آپ بلے پورا دن کھاتے رہیں پر تھوڑا تھوڑا سا کھائیں کیونکہ جب آپ ایک دم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو میدے کو عادت نہیں ہوتی میدے کی ہمارے اندر ایک بائیلوجیکل کلوک ہوتی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اس وقت آپ نے سونا ہے اس وقت آپ نے کھانا ہے اس وقت آپ نے اٹھنا ہے تو وہ تیس دنوں میں وہ کلوک چینج ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں نا آپ انگور کا یہ کھٹائی کا نام لیں یا املی کا نام لیں تو آپ کے موں میں پانی آگیا ہوتا ہے نا کیونکہ آپ کو جو برین ہوتا ہے وہ ٹیونڈ ایسے ہوا ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے کے اندر آپ کا برین ٹیونڈ ہو جاتا ہے کہ یہ شہری ہے یہ افتاری ہے and there's nothing in between تو عید کے دن مجھے یاد ہے جب میڈیکل آفسر تھا میں اور میہ آسپیڈ میں تھا تو سب سے زیادہ جو کیسیز تھے چھوٹی عید کے بعد بھی اور بڑی عید کے بعد بھی گیسٹرو انٹرائٹس کے آئے کرتے ہیں میں دیکھیں صبح سویہ کھانی کھانی ہے سویہ کھانے کے بعد پھر ممان آئیں گے کھانا کھانا ہے وہ ضرور آپ نے کھانا ہے پھر آپ نے میٹھا کھانا ہے پھر دوپیر میں چاہی پینی ہے ساتھ میں کباب یا کوئی چیز ہونی چاہیے اور جتنی دفعہ ممان آپ کے پاس آتے رہیں گے ان کا ساتھ دینے کے لیے تھوڑا تھوڑا آپ کھاتے رہیں گے تو یہاں پہ کھاتے بھی رہیں تو پھر بہت چھوٹے میلز لیں بلہ زیادہ میلز لیں ہمارے آنج اس طرح ہوتا ہے کہ جناب بڑی پہ تو نہیں خیر چھوٹی پہ بھی لوگ کرتے ہیں آئلی چیزیں موز جاتا بازاری ناشتے یا پائے چل رہے ہیں رمضان کے بعد اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل پڑتا ہے دیکھیں نا جن لوگوں کو ہائپرٹنشن ہے بلڈ پریشر ہے یا جس طرح میں شوگر کی بیماری ہے تو ان کو تو they have to be very careful ہمارے آنج جو کیلوریز ہوتی ہیں میں آپ کو بڑی سمپل بات بتا ہوں اگر ایک سیب کے اندر درمیانی سیب کے اندر پچاس کیلوریز ہوتی ہیں ایک کھیرے کے اندر بیس سے پچیس کیلوریز ہوتی ہیں اور اگر آپ ایک سموسہ کھا لیں تو اس میں ساڑھے تین سو کیلوریز ہوتی ہیں تو آپ سوچ لیں نا کہ اگر آپ ایک اس دن دو تین سموسے کھا لیتے ہیں یا اس دن آپ میٹھا زیادہ کھا لیتے ہیں تو عام آدمی جو تندرست ہے like you ماشاء اللہ سید لے آپ کو تو they can eat anything لیکن چھوٹے میلز کھائیں ٹھیک ہمارے آسر عید کا جو کونسپٹ ہے یہ بھی آپ جس طرح سے بچپن ہو جس طرح سے آپ نے بتایا آپ تو لوگ کہتے ہیں کہ سو کر عید گزارنی چاہیے یا کسی سے نہ ملیں ملنا ملانا بھی بہت کم ہو چکا ہے ہاں I think this is very very bad اور آنے والے وقتوں میں دیکھئے ہمارے زمانوں میں لوگ عید سے پہلے عید کارڈ لکھا کرتے تھے وہ پہلے دکان پہ جاتے وہاں سے عید کارڈ پسند کرتے پھر گھر آکے ان کو لکھتے پھر ان کو بند کرتے پھر ان میں ٹکٹ لگاتے تو یہ جو ایکٹیوٹی ہوتی تھی یہ involvement ہوتی تھی آپ کی اس شخص کے ساتھ اب آپ نے کیا کیا عید مبارک لکھا اور ایک بٹن دبایا ہے تو ساری دوستوں کو نمبروں میں چلے گی اور وہ عید مبارک آپ خود بھی نہیں لکھتے آپ کو فاورڈ ہوا آیا ہوتا ہے آپ آگے فاورڈ کرنے دیتے ہو اچھا نمبر ٹو ہم لوگ ملاقات کرنے سے کچھ گھبرانہ شروع ہو گئے ہیں کیوں تکلفات زیادہ آگئے ہیں پہلے تکلف نہیں تھا آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں جو پکا ہوتا تھا کھا پی لیا اسلام کیا دعا کیا اب اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس نے اگر اتمام نہیں کیا ہوا ہوتا تو he feels bit embarrassed ہو سکتا ہے آپ embarrassed نہ feel کرو تو لوگ اور یہ ایک عجیب سا جملہ مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں فنکاروں کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ جی عید کیسے گزر سو کے گزاری بہر کیوں سو کے گزاری آپ نے وہ کہتے ہیں کام ہی کوئی نہیں کرتے ہیں کام ہی کیوں نہیں ہے میں آپ کو اتنے کام ہوتے ہیں عید کو کرنے والے آپ دیکھیں خیر یہ بات افثانوی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ اگر آپ کے بات کام نہیں ہے تو آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ دیکھیں کئی ضرورت مند نظر آئیں گے آپ کو کئی فرد شناس لوگ ملیں گے آپ کو کسی چوک پہ کڑا ہوا کوئی سپائی ملے گا آپ کو گلے ملے ان سے آپ دیکھئے گا کتنی آپ کو مزہ آئیں گا اور میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں میں جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کے بعد میں کوئی بہتر ہو گیا اور میں نے خود گاڑی چلانے شروع کر دی تو عید آئی جو پہلی تو کوئٹا میں میرے پیرنٹ سے تو میں آئی کونٹ گو ٹو کوئٹا تو اب وہ نماز پڑھ کے اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کروں کیا تو میں یہ محل روڑ پہ چڑیا گھر کے سامنے سے گزرا تو وہ چھوٹے بچے تھے تو they probably were waiting for some transport تو میں نے گاڑی روگ لی تو میں نے ان کو بٹھا دیا تو میں نے کہا ان کے باپ کو مجھے تو کوئی میں کہاں جاتا تو ہوسٹل میں تھا کیلہ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی نہر کے اس طرف ایک جگہ تھی کوئی مجھے نام نہیں پتا تو میں ان کو لے گیا تو وہاں جا کے انہوں نے کہا جی کرایا کتنا تو میں نے کہا میں کرایا کے لیے نہیں تو مجھے تو وقت اپنا پاس کرنا ہے تو انہوں نے مجھے سوئیاں بھی کھلائیں اپنے گھر میں اور میرا شکریہ بھی ادا کیا تو میری مفت میں ایک عید ہوں گئی پھر واپسی پہ جب میں آ رہا تھا تو نہر کی اوبر پھر مجھے ایک بزرگ ملے آپ نے ان کو بھی بٹھایا میں ان کو بھی بٹھایا آپ یقین کرو میں ملکہ سچ پتا رہا ہوں آپ کو میں کئی سالوں تک جب میں اکیلا رہا ہوں میں یہ کرتا رہا ہوں اچھا یہ تو بہت اچھا تو بہت مزا آتا تھا مجھے لیکن اب کئی سالوں سے ایسا نہیں ہو پاتا کیونکہ اب تو آپ کسی کو کہو نا گاڑی بھی بٹھانے کے لیے تو اگلے ڈر جاتے ہیں کہ یہ لوٹ نہ لیں مجھے پاک صاحب آپ کی اپنی زندگی کی کہانی بھی جس طرح سے جانتے ہیں ناظرین بڑی موٹیویشنل ہے آپ نے بتایا کہ ایکسیننٹ کے بعد زندگی تبدیل ہوئی آج کل جو نوجوان ہے جو آپ کو بھی سنتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دل ہار جاتے ہیں کہ اب تو میں ہار گیا لیکن جب آپ کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کی کیا جذبات تھے اور آپ اس وقت لگ رہا تھا کہ آپ اتنا بڑا مقام حاصل کریں گے دیکھیں ہار اور جیت جو ہے نا یہ ہمارے جسم کے باہر نہیں ہوتی یہ ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے اور جسم میں بھی دماغ کے اندر ہوتی ہے اور وہ واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا نا کہ دنیا میں حالات تبدیل نہیں ہوتے خیالات تبدیل ہوتے ہیں جو مشکلات ہوتی ہیں نا so with what angle you look at مثال کے طور پہ اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ میں چل نہیں سکوں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں نہیں چل سکوں گا تو میں ویلچئر پہ بیٹھ کے چلوں گا and I spent like four five years on a ویلچئر لیکن جو میں نے کام کرنے تھے ٹانگوں پہ چل کے وہ میں نے ویلچئر کے پہیوں پہ کر لی ہے ڈاکٹر بن گیا میں کیوں ہوتا because there is no choice میں حران ہوں لوگ کیوں ڈپریشن میں جاتے ہیں there is no choice جب آپ کو choice ہی نہیں ہوتی میں تو جب چھوٹا سا تھا تو میں نے اپنی cupboard کی اوپر لکھا ہوتا تھا slogan اپنا do or die تب میں فوج میں جانے کا ارادہ تھا اور میں فوج میں select بھی ہو گیا تھا تو یہ سارے کا سارا آپ کا mindset ہوتا ہے اب اس وقت میں آگے میں پھر کمزور ہو گیا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر 20-25 میٹر چلنا ہوں تو میں سارا لیکن چل لیتا ہوں but اس سے لمبا ہوتا میں wheelchairش مان کر لیتا ہوں میری زندگی کے معاملات میں جو daily life ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اسی طرح میرے خیال میں چاہے آپ غریب سے امیر بن گئے ہو امیر سے غریب بن گئے ہو تندرست سے معذوری آگئی ہو بیماری آگئی ہو so you have to change your stance اور وہ آپ کا ذہنی طور پہ ہو brain کرتا ہے mind کرتا ہے تو لوگ کیوں نہیں کر پاتے اپنے آپ کو آپ ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں I think ہمارے ہاں دو وجوہات ہیں اس کی آپ کی زندگی میں ترقی کرنے کے لیے number one ایک role model ہونا چاہیے اور ایک motivation ہونی چاہیے motivation ملتی ہے آپ کو reward سے آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ آپ کو اور teachers آپ کو اگر آپ اچھا کام کریں تو reward دیتے ہیں آپ کو that is a very big motivation اور جب آپ کو snub کر دیتے ہیں تو یہ demotify کر دیتے ہیں آپ کو تو ہمارے آدھے سے زیادہ بچے تو پندوں میں آپ چلے جائیں ان کو ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں ان کو وہ تو موہ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو نلائک آدمی تو نے تنگی میں کیا کرنا ہے تو تو کسی قابل ہی نہیں ہے تو تو جوتے کھائے گا ساری عمر یہ باتیں سن کے کسی کے بچے کے دماغ کے اندر کیا آنا ہے کہ میں بڑا آدمی بنوں گا سیکھ اسی طرح ماں واپ ہیں وہ کان سے پکڑ کے نہیں جی یہ تو خواددان کا نام بدنام کرے گا یہ تو ڈبو دے گا ہماری عزت کو یہ جملے یہ جملے نہیں ہیں یہ suicidal bombs ہیں attacks ہیں so آپ اچھے سکولوں میں چلے جائیں آپ اچھے اداروں میں چلے جائیں آپ دیکھیں ابھی آرمی میں جو لوگ trained ہوتے ہیں بڑے raw قسم کے بچے ہوتے ہیں ان کو graceful بنائیں جاتا ہے ان کو confidence دیا جاتا ہے تو یہ نوجوانوں کو demotivated باتیں پاکستان کا کیا بنے گا ہمارے عادے سے زیادہ جو دانشور ہے so called آگے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پہ اور ہر وقت پاکستان نعوذ باللہ خدا نہ خاصتا اس کو توڑنے کی اور اس کو بدگمانی پھلانے کی باتیں کرتے ہیں اس پہ تو لگتا یہ ہے کہ بس یہ میں آپ بڑے ہران ہوگے 1983 میں 83 میں I was in England میں پڑھنے کے لئے گیا تھا training کے لئے گیا تھا وہاں پہ میں ان زمانے سے اب تک یہ باتیں سنتا رہوں کہ ابھی اللہ نہ کرے گیا ابھی نہ پاکستان کو کچھ نہیں ہونا this is made in the name of Allah and ہم نے کیا کیا ہم نے کیا نہیں کیا ہم تو ایک سوئی نہیں بنا سکتے تھے ایٹم بوم بنا دیا ہم جہاز بنا رہے ہیں ہم شپس بنا رہے ہیں میں ایسی ترقی ہوتی ہے نا باقی لیڈر یہ اچھا ہے یہ لیڈر وہ اچھا ہے یہ چلتا رہتا ہے اسی طرح لیکن سر گزشتہ چند سالوں میں جو پاکستانیوں کا حال ہوا یا عوام کا وہ crunch ہے یا دیگر issues ہیں اب آپ کے سامنے حالات تو یہ عام پاکستانی کے لئے تو بہت مایوس کون ہے آئے آئے آئی آئی مناٹس ہےپی جو ہوا پاکستان کے ساتھ پاکستان دیکھیں لوگ ایک چیز نہیں سمجھ رہے ہیں پاکستان کو خراب کرنے والے پاکستانی شاہد ہوں لیکن اس سے زیادہ انٹر نیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمیں بھی کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے وہ اور وہ اس لیے کر رہی ہے کہ یہ جو خطہ ہے یہ سٹریٹیجک خطہ ہے پوری دنیا میں ایک طرف امریکہ کی پاورز ہے دوسری طرف ریشیا کی پاور ہے ان کی ایک کوڑ وار چل رہی تھی ایک طرف ایران ہے ایک طرف انڈیا ہے آپ چائنہ کی ساری دیکھ لیں جو تجارت ہیں جو پولٹیکل اور سوشیو اکنومک لیولز ہیں تو اس خطے کو وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ گڑھ بڑھ لیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو سادہ طبیعت کے یا مکار طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اچھا خاصا ملک چل رہا ہوتا ہے and then you know you create an issue ہمارے عادے سے زیادہ جو ہے نا وہ پیالی میں طوفان ہوتے ہیں آپ بطور دانشور اصل مسائل کی کیا جڑ ہے پاکستان میں سیاستدان دوسرے مجھے اگر آپ پوچھے نہ ہو سکتے ہیں میری باتوں کو لوگ پسند نہ کریں لیکن زندگی میں کچھ تو سچ بولنا چاہیے نا موقع ملے تو میں تو یہ جو ہے نا جمہوریت اسی کے خلاف ہوں اچھا میں تو absolutely don't believe in جمہوریت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہا دا نا کہ اس میں لوگوں کو طولہ نہیں جاتا ان کو گنا جاتا ہے ملہب آپ ایک ٹریکٹر کے اوپر ڈیوڑھ سو بندہ بٹھا کے جا کے ووٹ دلوا دوگے اور دوسری طرح سلام کے تین پی ایش ڈی سمیدار اکرمند سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں اس بندے کو آنا چاہیے وہ نہیں آسکے گا نمبر وان نمبر ٹو پوری دنیا میں جمہوریت ہے ہی نہیں کہاں پہ جمہوریت دنیا کی سب سے بڑا جو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے دنیا کے سب سے بڑی ارگنازیشن یو اینو ہے نا ایسے ہی ہے نا وہاں پر ایک سو ملک کہہ رہے ہو نا کہ اسرائیل کو حملہ نہیں کرنا چاہیے اور ایک ملک ویٹو کر دے کہ نہیں کرنا چاہیے تو کدھر گئی وہ جمہوریت کہاں سے ویٹو سب سے پہلے تو ویٹو کو ختم کریں نا امریکہ میں جمہوریت دیا دیکھیں امریکہ کے اندر بھی اگر آپ اندر تفصیل میں جائیں گے نا تو وہاں پہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے ہر دنیا کی اب رشاہ کو دیکھ لیں چائنہ کو دیکھیں کہاں جمہوریت ہے رشاہ کو دیکھیں کہاں جمہوریت ہے انگلنڈ کو آپ کہتے ہو جمہوریت ہے تو انگلنڈ کا بھی حال دیکھ لو میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان کے حل کے بارے میں تو ایک تو there should be one man anybody میں تو جنرل مشرف جب بنے نا انہوں نے اپنی ایک advisory council ایک بنائی تھی اس کا میں ممبر تھا اور میں نے یہ governor house میں اجلاس ہوا تھا اس میں یہ حسن نصار صاحبی شامل تھے اور بہت سارے لوگ تھے تو میں نے کھڑے ہو کے میں نے ان کو کہا تھا جنرل مشرف کو میں نے کہا سر پہلی بات تو آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا اچھے خاصی جمہوریہ چل رہی تھی اب آپ انہوں نے کہا تھا کھل کے بات کرو میں کہا اب آپ آگئے ہونا تو یہ نہ کہنا ہے میں نوے دن یا ایک سال یا تین سال کے لیے آئے ہو اب آپ آگئے ہو تو آگئے ہو اب کونٹیو کرے ہیں جب تک ملک کو ٹھیک نہیں کرتے اور جب تک آپ دو سو چار سو چھے سر لوگ کو ٹانک نہیں رکھ دیتے کیونکہ ہماری جو گدی ہے نا ہمارا دماغ ہے نا اس کے اندر جب تک ڈنڈا یا خوف نانا ہو ہم نیکی یا بدی نیکی کرتے نہیں اور بدی سے بچتے نہیں ہیں I mean this is how we are trained up یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہونے سے نہیں جمہوریت کیا ایک یہاں سے سسٹرم ہونا چاہیے ایک مشاورت کا ہونا چاہیے اسلامی نظام بھی یہی ہے اور وہ کیونکہ جب آپ کمیٹیاں مناتے ہیں تو اس کے نخرے اٹھاؤ آپ کولیزن کرتے ہیں تو اس کے نخرے اٹھاؤ ہر آدمی جو ہے نا وہ گدر سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے یہ چیز تو پاڑ پہ چاڑ گیا تھا کہاوت ہے نا تو اس لئے ہمارے ایک سسٹم ہونا چاہیے اور straight away you know they should make decisions اور I think اور سزا ہونی چاہیے کڑی سزا ہونی چاہیے اور اس ملک کو کم سے کم جسے بھی حوالے کرو اس کو دس سال کیلئے میں آپ کو مزیگی باتا ہوں آپ کو پتہ ہے ڈکٹیٹر کا لفظ کہاں سے آیا ہے ڈکٹیٹر کا لفظ گریک جب اپنے جوبن پہ تھا نا یونان ایتھنز تو وہاں پہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک ملک جو نہیں سمالا جا رہا نا کسی سے یہ خطہ تو وہاں پہ پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے ایک ڈکٹیٹر لگا دو وہ اپنی مرضی کرے وہ اپنی مرضی کرے وہ انسان کا بچہ بنا دے ساروں کو اور اس کے بعد ڈکٹیٹری شف ختم ہوگی اور وہاں سے کونسپٹ آئے ڈکٹیٹر کا یہ وہاں سے کونسپٹ آئے ڈکٹیٹر کا اور جو ہمارے لوگوں نے اور دنیا میں ڈکٹیٹر آئے ہیں وہ تو پھر اپنی طریقے پہ چلنا شروع ہو گئی تا ہے ٹھیک اب صرف عید کا موقع ہے کیا پیغام دیں گے دیکھنے والے ناظرین کو کہ رمضان میں ہم اپنی روٹین تبدیل کرتے ہیں بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں کوشش ہر مسلمان کی یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں وہ برائیوں کو اوائیڈ کریں لیکن عید کے بعد دوبارہ سے وہ روٹین شروع ہو جاتی ہے آخر میں سر کیا پیغام بس میرا تو دیکھئے آپ کو اپنی زندگی میں کنسسٹنٹ ہونا چاہیئے اور اپنی دانس کے مطابق میرے خیال میں اتنا کوئی بولا وہی بھی نہیں ہوتا کہ اس کو پتا نہ ہو اچھا کیا ہے اور بڑا کیا ہے سب کو پتا ہوتا ہے بہانیں ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکا اس لیے میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی یہ if you want to do something اس دنیا میں بہانیں بنانے والے کامچور ہوتے ہیں اور ناکام لوگ ہوتے ہیں اور بزدر لوگ ہوتے ہیں تو زندگی میں کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ نہیں کرنا تو مانو کہ میں اس قابلی نہیں تھا but never make excuses شکریہ ناظرین پروفیسر ڈاکٹر خاہد جمیل صاحب کی گفتوہ آپ سن رہے تھے عید الفطر کے اس پور مسارد موقع پر کومنٹ سیکشن میں قیمتی راہ سے ضرور اب آپ کریں رخشان میرکودی کیپیٹل ٹی وی سے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی